اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے سبق کا عنوان ہے چلاک گلہری اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح چلاک لوگ سادہ لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں مگر پیارے بچوں کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں دھوکہ بازوں سے بچ کر رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح آپ کو بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے ضروری باتیں بتاتی ہوں اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ایک گلہری کس طرح کوئے کو بے وکوف بنا کر اس کے اخروڑ کی گری کھا گئی ایک کوئہ بہت بھوکا تھا اس کے پاس ایک اخروڑ تھا مگر وہ اسے اپنی چونچ سے توڑ نہیں پا رہا تھا ایک گلہری بہت دیر سے یہ سب دیکھ رہی تھی وہ کوئے کے پاس آئی اور بولی میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں جس کی مدد سے تم اخروڑ توڑ پاؤگے اس نے کہا تم ہوا میں جا کر چٹان پر یہ اخروڑ گرا دو تو یہ ٹوٹ جائے گا کوئے نے ایسا ہی کیا مگر کوئے کے نیچے آنے سے پہلے گلہری وہ اخروڑ کی گری کھا چکی تھی اب ہم اپنے سبق چلاگ گلہری کی ریڈنگ کریں گے آپ نے اس سبق کی پانچ بار ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ مشکل الفاظ کو بہ آسانی سے پڑ سکیں چلاگ گلہری ایک کوا بہت بھوکا تھا وہ بڑی دیر سے کھانے کو کچھ ڈھونڈ رہا تھا اچانک اسے ایک اخروڑ پڑا نظر آیا کوا چون سے اخروڑ توڑنے کی کوشش کرنے لگا اخروڑ کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے اس لیے وہ اخروڑ کو توڑ نہ سکا اس کے پاس ہی درخت کے نیچے ایک گلہری بیٹھی ہوئی تھی وہ کوا اور اخروڑ کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی وہ کوا سے اخروڑ لینے کی کوئی ترقیب سوچنے لگی وہ کوا کے پاس آئی اور بولی کوا بھائی اس بیکار سی چیز کو توڑنے کے لیے اتنی میند کیوں کر رہے ہو تم اسے توڑ سکو گے کوا بولا دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی میں نے سنا ہے کہ اخروڑ کی گری بہت مزدار ہوتی ہے میں تو اسے کھا کر رہوں گا گلہری بولی اچھا تم اسے توڑنا ہی چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں ایک آسان سی ترقیب بتاؤں کوا بولا جلدی بتاؤ گلہری نے کہا اخروڑ کو لے جا کر سامنے والی چٹان پر گرا دو اخروڑ پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گا کوا کو گلہری کی یہ بات پسند آئی مچونچ میں اخروڑ لے کر اڑا اور اسے چٹان کے اوپر لے جا کر چھوڑ دیا اخروڑ چٹان سے ٹکراتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور چھلکے سے گری نکل آئی اتنے میں گلہری بھی وہاں پہنچ گئی اور مزے لے لے کر اخروڑ کی گری کھانے لگی کوا نیچے آیا تو اخروڑ سچ مچھ ٹوٹ چکا تھا لیکن گلہری اس کی گری ہڑپ کر چکی تھی کوا بیچارہ کیا کرتا افسوس کر کے رہ گیا اب بچو میں آپ کو الفاظ معنی یاد کرواؤں گی آپ نے ہر لفظ کو اچھی طرح یاد کر کے رفت کوپی پر لکھنا ہے اب ہم پڑھیں گے الفاظ معنی چلاک کا معنی ہے شریر ہوشیار چلاک کا معنی ہے شریر ہوشیار ترکیب کا معنی طریقہ پسندانہ کا معنی اچھا لگنا ہے ہڑپ کر جانا کا مطلب ہے کھا جانا بچو آپ نے اچھی طرح سے اس سے پڑھ کر رفت کوپی پر لکھنا ہے اللہ حافظ